پھل موتیے نے توڑے سی میں سجرے تیرے ویکشنے نو پائے سی میں گجرے موتیا موگرہ پار اس سے قبل شاید ہی اتنا جامعے اور مکمل ویلاگ آپ نے دیکھا ہو اس پودے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک ویلاگ دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز مانی گرنی آڈیاز میں خوش آمدید آپ کا مانی آپ کی حضرت میں حاضر ہیں دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فرنڈز میں موتیہ کے پلانٹ پڑے ہوئے ہیں یہ مجھے گفٹ کے بدلے میں گفٹ ملے تحفہ کے بدلے میں تحفہ ملے کیونکہ جو میرے فرنڈز ہیں انہیں میں نے مورنگا کے پلانٹ دیئے تھے اور وہ جانتے ہیں کہ مجھے موتیہ کا پلانٹ بہت اچھا لگتا ہے تو انہوں نے گفٹ میں مجھے تین موتیہ کے پودے دے دیئے اور میں بہت خوش ہوں انہیں تو میں بہت بہت تینکیو کہنا چاہوں گا اور آپ لوگوں میں سے بہت سار لوگ کو معلوم ہوگا کہ اس کی بینی بینی کشبو بہت مزیدار ہوتی ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے میں نے یہ اپنے روپ ٹپ گارڈن میں بھی لگا رکھا ہے اور نیچے گارڈن جو ہے اس میں بھی لگا رکھا ہے گارڈن کی جب میں گارڈ کی ونڈو جب میں کھوتا ہوں تو اس کی کشبو پورے کمریں پھیل جاتی ہے وہی میرا روم ہے تو وہ بھی بہت مزید آتا ہے آج کے اس ولگ میں ہم اپنے گارڈنگ منٹور کے ساتھ مل کر یہ جانے کوشی کریں گے کہ اس کی کیر کہ ہم کس طرح کرتے ہیں اس کے لئے بیسٹ خاد کونسی ہے اسے ہم ٹرانس پلانٹ کس طرح کریں گے میرا بس ایک شوق ہے میں سکولنگ کے ساتھ اپنے گارڈنگ منٹور کے ساتھ مل کر یہ چیزیں لنڈ کرتا ہوں میرا کوئی بزنس نہیں ہے میں سیڈز نہیں بیٹھتا میں نے بس تحفے میں انہیں وہ دیئے تھے اور انہوں نے بہت امپریس ہوئے تو انہوں نے بھی مجھے تحفے میں یہ دے دیا ان سے تو میں بہت خوش ہوں تو آج کے ولگ کو ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں ویڈیو کا جلدی سے جلدی لائک کریں تو چلیں آج کا ولگ اپنے گارڈنگ منٹور کے ساتھ مل کر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ مانی بہت پیارے پودے ہیں بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور آپ کے دوست نے ماشاءاللہ کیا کہنے جی تین پودے دیئے ہیں اور بڑے ہیلڈی پلانٹس نظر آ رہے ہیں مجھے آپ ان کی گرہ کھولیں یہاں سے اس شاپر کی گرہ کھولیں اس کا دیدار تو کروائیں یہ کہیں خراب تو نہیں کر دیئے غلط تو نہیں کر دیئے ان کو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ پودے بہت اچھے ہیں اور روٹ بول سمیت ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے یہ نکالے گئے ہیں تو آپ کے دوست ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اچھا تحفہ دیا انہوں نے موتیا مجھے بھی ذاتی طور پر بہت پسند ہے اس کی بینی بینی خوشبو ظاہر ہے اس کی جو فریگنس ہے اس کا کیا ہی کہنے میں تو اس پلانٹ کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں یہ بہت اچھا پلانٹ مجھے معلوم ہے رب زلجلال نے بہت سے رنگوں سے اس دنیا کو سجایا ہے اور بہت سے خوبصورت پودے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور انواع اقسام کی خوشبو کے مالک پودے آپ لوگ دیکھتے ہو لیکن ان میں نا جتنے بھی پودے ہیں نا ان میں آپ کبھی بھی نا اس پودے کو دوسرا تیسرا یا چوتھا نمبر نہیں دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ون آف تی بیسٹ جو پلانٹس ہیں نا ان میں سے یہ ایک ہے جو موتیا ہے تو یہ بہت اچھا پودا ہے اس کے بارے میں بات بھی ہم کرتے ہیں اور اس کو ابھی ہم لگاتے بھی ہیں کچھ گرو بیگز آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے تو ان کو آج ہم جو ہے نا استعمال کریں گے ان میں یہ لگائیں گے گرو بیگز کے اندر تو اپنا کام ہم شروع کرتے ہیں مانی سب سے پہلے ہم اس کی مٹی تیار کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پتوں کی خاد ہے اس میں ایک شیل بھی شامل ہیں یہ ہم نے لے لی ہے اور ہمارے پاس اس وقت کیونکہ سینڈ اویلیبل نہیں ہے اس کا نعمل بدل کوکو پیٹ ہمارے پاس پڑی ہے تو ہم اس میں کوکو پیٹ شامل کریں گے خاد ہم نے لے لی کوکو پیٹ ہم نے لے لی اور اس کے ساتھ ہم گملہ جو ہمارے پاس آل ریڈی پہلے سے پڑا ہوا تھا اس کی مٹی نکال کر اس میں شامل کریں گے یاد رہے کہ جو مٹی ہمارے پاس ہے اس میں آل ریڈی پہلے سے بھی یہ چیزیں موجود ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا مزید ہم اس کو بھرپور مٹی کو بنانے کے لیے طاقتور بنانے کے لیے یہ چیزیں ہم نے مکس کی ہیں اور یہی میڈیا ہم اپنے آج کے جو تینہ پودے ہم نے ٹرانسپلانٹ کرنے ہیں جو لگانے ہیں ان میں ہم استعمال کریں گے اس مٹی کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پورٹس میں بنیں گے سب سے پہلے یہ چھوٹا جو پورٹ ہمارے پاس اس کو لائیں ذرا ادھر میرے پاس جی اس کو ہم اس میں ڈالیں گے یہ اس کے ڈرینیج ہول ہیں ڈرینیج ہول کے جو بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم کوکو پیوٹ رکھیں گے آپ کوئی چیز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ڈرینیج ہول کا آپ لوگوں نے بہت احتیاط سے اس کو بند کرنا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا ڈرینیج ہول جو ہے گملے کا یہ بلاک ہو جائے اور پودہ آور وارٹرنگ کا شکار ہو کر موت کا شکار ہو جائے آور وارٹرنگ سے پودوں کو بچایا کریں اکثر لوگوں کے پودے ضائع ہو جاتے ہیں آور وارٹرنگ سے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پورٹ کا ڈرینیج ہول اچھا سا تیار ہو اس گروہ بیگ کے اندر ہم نے مٹھی بھر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست میڈیا تیار ہوا ہے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو موتیا یا اس طرح کے جو پودے ہوتے ہیں انہوں نے جڑ مضبوط بنانی ہوتی ہے اس کے لئے میڈیا ایسا ہونا چاہیے جس میں مٹی ہو کچھ لوگ بہت زیادہ ریتلا کر دیتے ہیں اس کو یعنی بہت زیادہ نرم میڈیا کر دیتے ہیں تو جب نرم میڈیا ہوگا بہت زیادہ نرم ہو جائے گا تو پودے کی جو جڑ ہوتی ہے وہ گرپ نہیں کر پائے گی اس کو ٹھیک ہے تو تیز ہوا چلے گی یا اس کو کبھی کوئی گر گیا کہیں پر تو وہ جڑوں سمیت وہاں سے نکل جاتا ہے لیٹ جاتا ہے وہ تو خراب ہو جاتا ہے پودا اس لئے ایسے پودوں کو مٹی چاہیے ہوتی ہے یہ پہلا پودا ہم اس گرو بیک کے اندر لگائیں گے یہ پودا یہاں پلیس کر دی ہے یہاں اس کے کناروں پر احتیاط سے ہم مٹی ڈال لیں گے جی اس طریقے سے کچھ مشکل نہیں ہے موسم بہت آئیڈیل ہے اس میں انشاءاللہ اس پودے کو چلنا چاہیے ہم نے مٹی ڈال دی ہے جناب بہت اچھا میڈیا تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سے تھوڑا سا اس کو ہم الہ لیتے ہیں اس طرح تھوڑی سی جگہ اپنی پکی کر لے گے مٹی تھوڑی سی اور میرا خیال ہے اس میں ڈالنی چاہیے ہمیں پودے کو احتیاط سے پکڑ کر اس میں مٹی ہم نے ڈال لیں ہے جی لیں جناب مٹی بھوچ احتیاط سے ہم نے اس میں ڈال دی ہے یہ اب میرا خیال ہے یہاں تک مٹی کافی ہے پودہ اس میں پلیس ہو چکا ہے ایک کچھ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی اس کے نا کلیاں بنتی ہیں وہ گر جاتی ہیں یا پھول جلدی گر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ پانی بہت زیادہ اس کو دے رہے ہوتے ہو اگر اس کو آپ لوگ پانی زیادہ دوگے ضرورت سے زیادہ پانی دوگے تو یہ اپنے پھول اپنی کلیاں گرا دے گا ٹھیک ہے اس کو پانی دیں آپ اہاں ایسے نہیں دینا ایسے نہیں دینا غلط نہیں کرنا ہے غلط نہیں کرنا ہے پانی ہمیشہ پودے کو یوں ایسے کر کے دینا ایسے جس طرح بارش ہوتی ہے اس طریقے سے پودے کو پانی دینا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا پانی اس کو ایک جیسا ملے بہتر یہ ہے کہ وہ جو شاور والا پارٹ ہے آپ کا اس کے ساتھ دیا کر پانی ایک ڈبا اور لوگ اور دو اس کو پانی بہت اچھا سا پانی ہم نے اس کو دے دیا یہ ابھی اس کے جو ائر بابلز ہیں وہ نکل جائیں گے پودے انشاءاللہ اپنی جگہ بنائے گا اور اس کو اب ہم نے یہاں لگا دیا ہے لیکن آپ نے اس کو ڈریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھنا ہے پودے کو کم از کم چار پانچ دن اس کو آپ نے شڑی اریے میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر یہ شاک میں آتا بھی ہے تو سنبھل جائے کیونکہ آپ دھوپ میں اگر رکھو گے تو یہ پریشان ہو جائے گا دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے چلیں موتیا کا جو پودہ ہے اس کو لگاتے وقت آپ نے زیادہ گہرا گملا گرو بیگ یا کوئی بھی پوٹ استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ گملا کتنا انچا ہے یہ ایڈی ایس کے لیے وہ بھی اچھا ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی ہو سکتا ہے جلدی روٹ بائننگ ہو جائے اس میں کافی عرصہ آپ کا پودہ نکالے گا لیکن جب روٹ بائننگ ہو جائے تو اس کو ہم ریپورٹ کر دیں گے مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی جڑ نے یوں جانا ہے گرائی میں ٹھیک ہے اس کی جڑ نے یوں گرائی میں جانا ہے اس لیے یہاں پہ اس کو سپیس ملے گی تو نیچے جائے گی اگر نیچے اس کو سپیس نہیں ملے گی تو پھر جلدی روٹ بائننگ ہو جائے گی پھر فلاورنگ اچھی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ بہت اچھی فلاورنگ ہوگی پودہ اٹھائیں آپ اپنے آج سے پلیس کریں اس کو جڑ کے قریب سے پکڑیں پودے اس کو اٹھا لیں شابت کوئی مسئلہ نہیں اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں لے آئیں اس کے اندر پلیس کریں یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں مٹی کام آئی ہے یہ پودہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کا ہو سکتا ہے شاک میں جائے کیونکہ اس کی جڑیں بلکل ایکسپوز ہو چکی ہیں اب موسم بہت اچھا ہے اس موسم میں پودے کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ چلے گا ضرور انشاءاللہ چلے گا اس کو ہم اتیاد سے جناب ایسی مٹی ڈالیں گے پودے کی جڑوں کو چھڑنا نہیں ہے آپ نے بس مٹی ڈالنی ہے ٹھیک ہے پانی لائیں ایک ڈبہ اور لیں معنی یہ بات آپ نے ذہنشین کر لینی ہے کہ اس پودے کو آپ نے زیادہ پانی نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اس کی مٹی کو الکا موست رکھنا ہے پودے میں پانی بلکل کھڑا نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ پودہ آپ کا بلکل پریشان ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اچھی فلاورنگ نہیں دے گا ٹھیک ہے اس کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا زیادہ کھاد بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک اس کو کبھی کبھی گوڑی آپ نے کر دینی ہے تو اب بھی جب یہ تھوڑی جڑیں پکڑ لے گا اس کو ایک گمبلے میں نے چار پانی دانے ڈی اے پی کے ڈال دو ڈی اے پی کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے پودہ جڑ تھوڑی اچھی بنا لیتا ہے اچھی جڑ پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اس کو زیادہ فلاورنگ اگر آپ لینا چاہتے ہو تو بہت سیکرٹ جو چیز ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو جو ہوتی ہے یہ پتی گھروں میں استعمال ہوتی ہے چائے کی پتی اس کو اس میں سے دودھ نکال لینا ہے اس میں سے چینی نکال لینا ہے یعنی کہ مٹھاس نہیں ہونی چاہیے اس میں تو مٹھاس اس کے اندر نہ ہو اس کو اچھے سے دھو لینا ہے دھو کے خوش کر لینا ہے خوش کر کے اس میں جو ایگ شیلز ہوتے ہیں پیس لینے تو وہ ایک پوڈر بن جائے گا وہ ایک چمچ آپ اس کو دس دن میں دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو لیکوڈ آپ فیٹلائزر بناتے ہو گھر میں خاص طور پر جو کیلے کے چھلکوں کا جو بنتا ہے نا لیکوڈ فیٹلائزر ٹھیک ہے یا پیاز کا پیاز کا جو چھلکیں ہوتے ہیں ان کا جو لیکوڈ فیٹلائزر ہم بناتے ہیں وہ بہت اچھا رہتا ہے اس کے لیے لیکوڈ فیٹلائزر اس کو دو کبھی کبھی اس کو جو ہے وہ این پی کے کا سپری بھی آپ کر سکتے ہو این پی کے ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈیلوٹ کر کے اس کی جڑوں میں بھی فلڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو این پی کے کا سپری بھی کر سکتے ہو اس کی جڑوں میں بھی دے سکتے ہو لیکن بہت بہترین اس کے لیے خات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ایگ شیلز اور پتی یہ دو چیزیں لیکن یاد رکھنا ہے پتی اس طرح ڈریکٹ چائے سے نکال کر اس کو نہیں ڈالنی ہے ورنہ فنگس لگ جائے گی فنگس سے بچانا ہے پودے کو ٹھیک ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پتی کو دھو کر ٹھیک ہے اس کو پھر خوش کر کے پھر ساتھ ایگ شیلز پیس کر تو ان کو اچھے سے مکس کر کے ایک چمچ ایک گملے میں آپ دے سکتے ہو بڑا پوٹ ہے یہ اس میں چار چمچ تک آپ دے سکتے ہو یہ جو بڑا پوٹ ہے اس میں ایک چمچ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے الکی سی گوڑی کر دو فلاڈ کر دو اس کو تو یہ پودہ بہت خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے گوبر کی خاد بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں کبھی کبار لیکن یہ زیادہ خادوں کو پسند نہیں کرتا ہے میں پھر کہہ دوں زیادہ فلاورنگ انشاءاللہ تب آئے گی جب آپ اس کا اچھے سے دھیان رکھو گے اچھے سے خیال رکھو گے اس کو جب دسمبر آئے گا دسمبر میں آپ نے اس کی اچھی سی پروننگ کرنی ہے لیکن صاف پروننگ آپ نے اس کی مسلسل جاری رکھنی ہوتی ہے آپ جب بھی یہ دیکھیں کہ اس پودے پر پھول آنے کے بعد گر گئے ہیں اور شاخیں خالی رہ گئی ہیں تو شاخ کو اس طرح سے آخر میں پکڑنا ہے آپ نے اور آخر میں پکڑ کر تین انچ تک اس کو یہاں سے کار دینا ہے یہ جگہ تھی جہاں پہ پھول تھے تو یہاں سے گر گئے ہیں تو اب اس شاخ کو یہاں سے آپ نے پرون کر دینا ہے اس کو کار دینا ہے آپ نے اسی طریقے سے آپ نے ون بائی ون ساری شاخوں کو پرون کرتے رہنا ہے یہ وہ پودہ ہے جس کی ہم پروننگ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں آپ جتنی زیادہ اس کی پروننگ کریں گے اتنی زیادہ اس پر فلاورنگ ہوگی کیونکہ جن شاخوں سے پھول ایک دفعہ گر جاتے ہیں پھر دوبارہ سے ان میں پھول آنے پر ٹائم لیتا ہے پودہ لیکن اگر آپ اس کو پرون کر دیں گے تو بہت جلد اس پر آپ دیکھیں گے کہ نئی شاخ شاخ ڈیویلپ ہوگی اور وہیں سے دوبارہ سے یہ فلاورنگ دے گا پورا گرمیوں کا موسم یہ فلاورنگ پر رہتا ہے اور پھول دیتا رہتا ہے آپ کا لون آپ کا روف ٹاپ گرڈن اس کی خوشبو سے مہکتا رہتا ہے صرف جو سردیوں کا ٹف سیزن آتا ہے اس میں تھوڑا یہ پودہ پریشان ہوتا ہے اس میں تھوڑا یہ ریسٹ لیتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ فلاورنگ نہیں کر رہا تو اس میں آپ کی فلاورنگ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پودہ پھولوں سے لدہ رہے تو آپ اس کی سافٹ پروننگ پورا سال جاری رکھیں میں اپنے تمام پودوں سے زیادہ اس کی پروننگ پر زور دیتا ہوں اس کی پروننگ ہمیشہ میرے آتھ میں کینچی ہوتی ہے اور اس کو پرون کرتا رہتا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کی سافٹ پروننگ نہیں کریں گے تو وہ اچھی فلاورنگ نہیں کرے گا ہاں ہارڈ پروننگ جو ہے وہ آپ نے دسمبر میں اس کی کرنی ہے اور ہارڈ پروننگ جب دسمبر میں آپ اس کی کریں گے تو اس وقت آپ اس ایک پودے سے کئی پودے بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس کی کلمیں جو ہیں وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کلم سے بہتسانی پودہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں کلم جو ہے وہ اچھی چلتی ہے پودے ہیں تو ان کو آپ لگا سکتے ہیں پروننگ کا عمل اگر آپ جاری رکھتے ہیں اور اس کو ہلکی پھلکی ساتھ خاد اور اس کے پانی کا خیال لگتے ہیں گائے بکائے گوڑی کا خیال لگتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ رب زلجلال سے مجھے پوری امید امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین ہے میرا کہ بہت اچھا چلے گا یہ پودا اور اس کی فریگرنس اس کی پولوں کی فریگرنس انشاءاللہ آپ کے دماغ کو مومبر و موتر کر دے گی آپ کی روح تک جو ہے وہ شادبان ہوگی بہت زبردست اور بہترین پودا ہے پودا ہے یہ جو موتیا ہے تو اس کو اپنے گارڈن میں ضرور لگائیے لیکن جو بھی آپ کے گارڈن میں لگے ہوئے پودے ہیں اگر ان کے پاس ان کے اوپر فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے فلاورنگ روکی ہوئی ہے تو ان کی پروننگ لازمی کریں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیل ہے یا یہ پودا ہے تو یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بیل بناتے ہیں یا پودا بناتے ہیں اگر آپ اس کو اوپر سے پرون کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ پودا بن جائے گا پھلتے ہیں یوں جھاڑی دار قسم کا پودا بن جائے گا اس کی نیچے پروننگ سے جڑے مضبوط ہو جائیں گی اس کی نیچے والی بڑی جو تنہ ہے اس کا وہ مضبوط ہوگا موٹا ہوگا اور اس کے ساتھ سے نکلنے والی جو شاخیاں وہ بھی مضبوط ہوگی موٹی ہو جائیں گی تو یہ پودا بن جائے گا لیکن اگر آپ اس کو پرون نہیں کریں گے تو یہ لمبا ہوتا 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 ایک نا بیل کی شکل اختیار کر لے گا تو بیل بھی اچھی رہتی ہے لیکن پودے کا ایک اپنا مزہ ہے اگر آپ نے گملوں میں لگانا ہے تو پھر آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو نا آپ پودا ہی بنائیں بیل جو ہے وہ زمین میں زیادہ بہتر رہتا ہے کہ آپ زمین میں لگائیں اور اس کو لمبا کریں جناب ہمارے تینوں پودے جو ہیں اس وقت ٹرانس پلانٹ ہو چکے ہیں ایک پودا ہم نے چھوٹے پوٹ میں لگایا ایک اس سے بڑے میں لگایا اور ایک بہت بڑے میں لگایا تو تینوں پودے ہم اس وقت ٹرانس پلانٹ کر چکے ہیں اور رات کا وقت ہے اور یہاں پر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو اس ویلاگ کو بھی ہم نے کلوز کرنا ہے لیجیے جناب ساتھ ہی ہماری بجلی بھی بند ہو گئی ہے تو اب تو شاید آپ کو کچھ دکھائی بھی نہ دے تو اس لیے ہمارا آج کا ویلاگ یہیں پر ختم ہوگا امید کرتا ہوں کہ ہماری ویورز کو تو ہماری یہ کعوش ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی اپنے پودوں کا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم دوستو پودے بھی ٹرانس پلانٹ ہو چکے ہیں اور ہماری کیرنے بھی ہمیں جوائن کر لیے لیجی نے ہنجی ریکھیں یہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور آج کا ویلاگ میں کروں گا یہیں پر ختم امید ہے آپ کو پسند آیا آپ کو ویلاگ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیلائی کا لازمی پریس کریں آپ میروں گا آپ سے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی کونٹن کے زیادہ تفتک لیے ادا حافظ بائی بائی کریں بائی 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 بائی